اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گویر ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سبی کے فیبریٹ آم کی دو طرح کی زبردست ریسپیز سیم انگریڈین سے بن کر تیار ہونے والی مینگو ربڑی اور مینگو ملائی کلفی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے فل کریم آدھا لیٹر دودھ لیا ہے اسے ہائی فلن پر چلاتے ہوئے گاڑا ہونے تک پکائیں گے ہمیں اسے اتنا پکانا ہے اس کے آدھا رہ جائیں سائیڈ میں جو ملائی جمریہ سے اس طرح سے نکال کے دودھ میں ملاتے جائیں گے دودھ پکاتے ہوئے اپنی کونٹٹی کا آدھا رہ گیا ہے اب اس اسٹیج پر اس میں چینی ملا دیں گے یہاں پہ میں نے چار ٹیبل اسپون چینی لی ہے آم کی مٹھاس کے حساب سے آپ چینی کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے چینی گھنے تک پکائیں گے اب یہاں پر کوئی ڈرائی پروز ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے پانچ چھے بادام لیا ہے اسے مہین مہین کٹ کر لیا ہے اور تھوڑے سی یہ پستے ہیں اسے بھی مہین مہین کٹ کر لیا ڈرائی پروز آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی میں ون پور ٹیسپون علائچی پورڈا ریٹ کر دیں گے اسے میڈیم فلن پر چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ پکائیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں دودھ پکاتے ہوئے اب اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دوانا نہ بھولیں میں نے یہاں پر بڑے سائز کا توتر پریام لیا ہے آپ کے پاس جو بھی آم ایویلیبل ہو وہ لے سکتے ہیں اسے چھیل کے کٹ کر لیں گے اب اسے بلینڈنگ جار میں ڈال کے اس کی پیوری بنا لیں گے اس میں پانی یا نینی ڈالنا ہے اسے بینہ پانی کے بلینڈ کرنا ہے مینگو کی پیوری تیار ہے ربڑی بھی تھنڈی ہو گئی ہے اب اس میں مینگو کا پیشٹ جو ابھی تیار کیا تھا وہ اس میں مکس کر دیں گے ربڑی میں تین بڑے چمچ مینگو پل پڑا ہے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لنس نہ رہے اب اسے گلاس میں ٹرانسفر کر لیں گے اب اس میں ایک ٹیبل اسمون آم کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں ڈال دیں گے اب اس میں مہین مہین چوپ کے ہوئے اوپر سے بادام اور پستہ ڈال دیں گے مینگو کی پہلی ریسپی بن کے تیار ہے ایک بڑا میرے طریقے سے مینگو ربڑی ضرور بنائیے گے انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی مینگو کی دوسری ریسپی کے لیے ہمیں زیادہ کچھ خاص نہیں کرنا پڑے گا جو ابھی ہم نے مینگو ربڑی بنائی تھی اسے کسی گلاس یا ہنڈے میں ٹرانسفر کر لیں گے اوپر سے مہین چوپ کے ہوئے ڈرائی فروٹس اور مینگو سے گاننش کر دیں گے اور اسے کسی بھی فائل پیپر یا پلانچٹیک سے ریپ کر لیں گے اسے دس سے بارہ گھنٹے فریزر میں چمنے کے لیے رکھ دیں گے عام کی دوسری ریسپی مینگو ملائی کلفی بن کے تیار ہے ایک بارہ میرے طریقے سے مینگو کی یہ زبدیس ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں فریق و نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ